تو جو ابھی تک کیس سامنے آیا ہے اس کے مطابق اس کیس کی دو جوریسٹکشنز بنتی ہیں دیفرنٹ کرمینل ایکس جو ہیں وہ دو جوریسٹکشنز میں ہوئے ہیں وہ مبجرہ طور پر جو ہے انگلستان میں انگلینڈ میں اور پاکستان میں ہوئے ہیں تو یہ دو الگ الگ جوریسٹکشنز ہیں انگلینڈ میں بقول جو ریپورٹ سامنے آئی ہیں اور در کسی کو میرے سے زیادہ لیٹس معلومات ہوں تو وہ مجھے بتا دیں تو وہ جو انگلینڈ کی جوریسٹکشن میں جو ہوئے وہ جو ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ان کو شکایت ہے کہ انہوں نے ان پر ایسارٹ کی ہے اور ان کا جلسی استحصال کیا ہے یہ انگلینڈ کی ہے اس کے بعد جو پاکستان میں ہے وہ ایک دو لوگوں کی اوپر جس کے اندر سب سے پیش پیش خالی محمود شاہ صاحب ہیں وہ ہے تو اس کو میں ایک ایک کر کے لیتا ہوں اس میں سے پھر سوال آگے سے نکلیں گے باتیں آگے سے نکلیں گی تو انشاءاللہ وہ کرلوں گا کوشش کروں گا کہ ایک ہنٹر میں اس کو ریپ اپ کر دوں چونکہ میں وہ ٹیول کر رہا ہوں اور وہ سفر میں ہوں بیسی سیر کے لیے کئی جا رہا تھا میرا خیال تھا پانچ بیجے تک پہنچ جاؤں گا بگر رستے میں رکھے جو ہے نا وہ بات کرنا بس اسی بات ہے تو یوکے میں بقال ریومرز کے بقال ریپورٹس کے جو ہے وہ پولیس کے انڈر انویسٹگیشن ہے اور پولیس نے اس کے اوپر کوئی ایک پریس ریلیس بھی دی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے جو ہے وہ کہاں کہاں کون کون سے جگہ پر یہ ہوا ہے اور اس کا کیا ہے بقال میں نے وہ ڈائریکٹلی نہیں وہ پریس ریلیس پڑی لوگوں کی جو ہے فورڈ سے پڑی ہے تو اس لیے یہ ایتھینٹک ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو بہرحال سما نیوز میں آیا ہے ایک دو اور نیوز آٹلیٹس میں آیا ہے مگر وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پر اس کو اس لیے جب تک آپ فرسٹ ہینڈ انفرمیشن نہ لیں اس وقت تک کہ سب جو ہے وہ کنفرم نہیں اگر کسی نے کنفرم کیا ہے تو وہ پولیس جو ہے وہ پولیس کی ویب سائٹ سے پڑا ہے کہ وہ کار رہے ہیں انفرمیشن تو وہ اس کو لکھتے ہیں اب یوکے میں کیا ہوتا ہے کہ انفرمیشن کا کوئی سٹیچوٹ آف لیمیٹیشن نہیں ہے یعنی کہ کوئی چیز پانچ سال پرانی ہے دس سال پرانی ہے بیس سال پرانی ہے تیس سال پرانی ہے اس کے اندر کرمینل کیسز کے اندر اس کا کوئی لیمیٹیشن نہیں ہوتی ہے اس کے ٹائم پیریر کی ایج کی مگر جو سیول کیسز ہیں اس میں ہوتی ہے تو یہ تو criminal case ہے کہ اگر investigation ہو رہی ہے تو اس پہ کوئی time bar نہیں ہوگا تو یہ قائدوں کے time bar نہیں ہوگا وہ ان کے خلاف جو ہیں وہ شواہد اکٹھے کیے جائیں گے اب united kingdom میں یا انگلین میں چونکہ انگلین اور سکوٹلیڈ کا prosecutor system ذرا ذرا فرق ہے تو انگلین اور ویلز میں یہ ان کا ایک ہی ہے یہ crown prosecution services ہیں وہ ایک الگ ادارہ ہے جس کو ہم public attorney کہتے ہیں جہاں پاکستان میں کہتے ہیں وہ بحق کے سرکار وہ سرکار کی طرف سے prosecution کرتا ہے اور یہ انگلین کے ملک میں criminal prosecution ساری کے ساری سرکار ہی کرتی ہے سرکار پہلے دیکھتی ہے کہ evidence ہے کہ نئی investigation اس کی کرتی ہے یعنی کہ crown جو ہے crown میں نے حکومت تو crown prosecution services جو ہیں وہ police کی investigation کو analyze کر کے ان سے ملکے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اس کو prosecute کرنا فائدہ مند ہے کہ نہیں یعنی کہ یہ conviction کی کوئی probability ہے کہ نہیں اس پہ اتنا evidence ہے کہ نہیں کہ یہ بندہ اس پہ convict ہو سکے اب وہ evidence جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں rape cases میں اور incest cases میں جہاں پہ گھریلو لوگ جو ہوں وہ جنسی استحصال کریں کسی کسی بچی کا ایسے cases میں بہت کم لوگ سامنے آتے ہیں چونکہ evidence جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ evidence عورت کو یا بچے کو بچے بھی اس کا شکار ہوتی ہیں لڑکے بھی شکار ہوتی ہیں وہ جو evidence دینا اور گواہی دھینا نا وہ ان کو زیادہ torture لگتا ہے ملسمت اس چیز کے جس میں سے وہ گزر چکے ہیں اس میں سے وہ گزر چکے ہوتی ہیں مگر وہ evidence دینا جو ہے نا وہ torture ہوتے ہیں اس case میں وہ مسئل نہیں ہے چونکہ نداز جو ہیں وہ انہوں نے already دو سین لوگوں سے بات شیئر کی ہوئی تھی ان کی والدہ کے پاس ان کو مصرور صاحب کو پتا تھا مرزا مصرور صاحب کی wife سے وہی بیگم کو پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ہوا ہے یا یہ مبجنہ طور پر کہتی ہے یا elege کرتی ہے یا عظام لگاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے اس لیے وہ گواہیاں تو ہوں گی اب direct گواہی جو ہے نا وہ ان کی نندھیدہ کی اپنی ہوگی ان کی wife کی ہوگی یا ان کی friends کی ہوگی یا ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے رکمان صاحب کے ان کے والد صاحب کے نام سے سنا یا انہوں نے ان سے ان کو observe کیا یا دیکھا یا behavior سے ہوگی psychiatrist کا بھی بیچ میں ہوگا جو ان کا psychiatrist اس کا بھی evidence ہوگا اس طرح کر کے evidence ہوگا میرا نہیں خیال کہ یہ evidence کی طرف اتنا جائے گا میرے خیال میں اگر crime prosecution services نے اس case کو لے لیا تو میرا خیال ہے کہ اس کی شرمندگی ختم کرنے کے لیے آہ میرا لکمان صاحب جو ہیں وہ آہ compromise کر جائیں گے اور وہ plea لے لیں گے guilty plea یہ میرا خیال ہے جو وہ guilty plea لے کے جو نا وہ تھوڑا بہت آہ جو ہے وہ آہ جیل وغیرہ کاٹ کے تو وہ پھر کہیں گے جی میں باقی کو contact نہیں کرتا پھر یہ بھی ہے کہ اس اس case میں یوکے میں case ہے مرزا لکمان صاحب کے خلاف وہ اس کو کسی پوائنٹ پہ آکے ندا خود ہی withdraw کھر لیں چونکہ وہ family ہے family matter close family ہے تو وہ یہ کہ ان کا مقصد جو ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا مقصد کہاں پہ ہے مگر crown جو ہے نا وہ withdraw نہیں کرنے دے گا یہ فرق ہے پاکستان میں اور انگلینڈ میں کہ crown اگر crown کے بعد evidence ہے نا تو crown جو اور evidence کے اندر اگر یہ witness کے بغیر evidence مل جاتا ہے ان کو یعنی کہ ندا کے بغیر evidence مل جاتا ہے پھر crown withdraw نہیں کھرے گا ندا بیشا خود withdraw کرنا چاہیں crown withdraw نہیں کرنے دے گا وہ ان کو خود کرے گا prosecute اگر ان کو independent witnesses اور independent evidence ان کے پاس ہو تو یہ ہے اس کا جو ایک ایک گیس ہے ایک اندازہ ہے کہ یہ case کیسے proceed کرے گا everything relies on witnesses and evidence کتنی stronger تاکہ یہ آگے جائے crown prosecution کے پاس پھر evidence اور witnesses وغیرہ کا ہوگا کہ وہ پھر آگے کیسے جائے اس سے آگے یعنی کہ ٹرائل پہ جائے ٹرائل پہ آکے پھر فیصلہ ہوگا کہ وہ guilty pleat کرتے ہیں کہ نہیں یہ میں آپ کو مختصر ان اس کا جائزہ دے رہا ہوں اور اس کے بعد پھر وہ اپیل کا سٹیج ہوتا ہے کہ پھر وہ اپیل کر سکتے ہیں یا اپنی conviction کے بعد وہ اپیل کر سکتے ہیں crown prosecution اگر ہارگی وہ شاید اپیل نہ کرے کیونکہ اگر کوئی کارنونی مسئلہ ہوا تو ٹھیک ہے مگر اگر evidence کا مسئلہ ہوا یا کوئی لوگ تو ان کی اپیل کر نہیں ہے اگر یہ case انہوں نے contest کرنے کا فیصلہ کر لیا نیدا کے والد صاحب نے تو وہ پھر جو ہے case وہ تو اپیل پہ ضرور جائیں گے اگر تو پہلے guilty plea کر کے چپ کر کے وہ ایک گملامی کی زندگی میں enter ہو گئے کیونکہ انہوں نے deny نہیں کیا مرزا مقفور صاحب نے میرے خیال ہے کہ deny کیا انہوں نے deny نہیں کیا تو یہ ہے مختصرین جائزہ UK کی کاروائی کا کہ کیسے یہ proceed ہوگی اب وقت کے مطابق crown prosecution services تو کم از کم دو تین مہینے تو لیں گے اور وہ سکتا ہے اس سے زیادہ بھی لیں اور بہت دفعہ جو ہے وہ سال سے اوپر بھی چھڑا جاتا ہے depending on load and depending on the their whichever way things are going تو اور وہ اور بچوں کو بھی دیکھیں گے اور لوگوں کو بھی دیکھیں گے پورا وہ پھر complete جائزہ ہوگا جس کے دور میں دیکھیں گے کہ ان کی باقی بہنوں کا کیا اپنی بہن بھائی مجھے یہ بھی نہیں بتا کہ ہیں کے نہیں یا ہمسائیوں کے بچوں کا یا اور family کے بچوں کا یہ بھی ان کے پورا آئے گا ان کے جب انویسٹیگیشن کھریں گے نا اس نے تھوڑی دیڑ لگتی ہوتی ہے کیونکہ یہ بڑی thoroughly جو ہے نا یہ جو police ہے وہ انویسٹیگیشن کھرتی ہے پھر وہ evidence لے کے وہ crown prosecution services کو دے گی اور اس کے بعد crown prosecution services جو ہیں وہ اس کو proceed کریں یا نہ کریں وہ investigation کی strength پہ ہوگا اور وہ witnesses اور evidence کی strength پہ ہوگا تو یہ تو ختم ہوا انگلینڈ میں جو یہ case کا scope ہے جی محترم آپ نے جو یہ کہا کہ مرزا لقمان صاحب نے deny نہیں کیا تو مرزا مسرور صاحب نے deny کیا مرزا مسرور صاحب نے کس چیز سے deny کیا مرزا مسرور صاحب کا تو صرف یہ ہے نا کہ انہوں نے ان کے سامنے اپنی فریاد بار بار رکھی اور انہوں نے توجہ نہیں دی تو کیا انہوں ان کے deny مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات میرا مطلب مرزا مغفور احمد تھا مرزا مسرور نہیں مرزا مسرور کے بھائی مرزا مغفور جو کہ ایک رپورٹ میں آئے تھے یا وہ آڈیو میں بھی ان کا ذکر تھا پھر کیسے ذکر تھا یہ نہیں پتا مگر یہ کہ ہاں مرزا مسرور صاحب کی جو liability ہے وہ میں بیچ میں بھول گیا تو وہ اس میں میں تھوڑا سا کر کے تو انگلینڈ کا جو ہے اس کو close کرتا ہوں یہ بھی بتا دی جگہ کہ انگلینڈ میں کس کس سے تفتیش ہو رہی ہے اگر تو یہ پولیس investigate کر رہی ہے اور crown prosecution service اس کو کھرے گی اگر تو وہاں تک بات پہنچتی ہے تو پھر یہ لازمی ہے کہ جماعت کے کردار کے اوپر تھوڑا سا دیکھا جائے گا کہ یہ جو ہے ان کے کردار کے اندر ان کی ان کی جو teachings ہیں اور ان کی جو وہ community کے اندر legal طرف لوگوں کو جانے نہیں دیتے اس چیز کا اثر اس چیز کی وجہ سے دنی ہوا اس پہ غور ہوگا جی یہ میں بالکل نہیں بتا سکتا میرے تو علم میں ہائی نہیں ہے جو rumors ہیں ان پہ آپ کو بتا کہ میں rumor کو repeat نہیں کروں گا یا اس کو مگر یہ کہ تفتیش جو ہے وہ اگر ہو رہی ہے تو وہ ان کے فادر پہ ہو رہی ہوگی چونکہ جب یہ بچی تھی تو یہ انگلینڈ میں تھی اور جب وہ ہوگی جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ پولیس یا prosecution services اس کو ایک pattern کر کے جماعت کے اوپر تھوڑی سی investigation کریں جماعت کے اوپر جو investigation ہوگی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل چھوٹی سی ہو معمولی سی ہو ہو سکتا ہے وہ deep detail میں جائیں مگر جماعت اس کو اپنے اوپر پڑھنے نہیں دے گی مگر یہ جو audio tape ہے نا اگر یہ اس کو مرزہ مسرور identify ہو جائے کہ یہ مرزہ مسرور نے کہی ہے تو پھر لازمی یہ نظام جو ہے اس کو effect کرے گی اور جماعت کی تحقیق ہوگی اگر اس کو forensic test determine کرتا ہے کہ یہ واقعی مرزہ مسرور صاحب کی آواز ہے اس کے لیے ان کو مرزہ مسرور صاحب سے ایک دفعہ ملنا ضرور ہوگا ان کی آواز کو compare کرنے کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس audio tape جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے اندر ایک چیزیں موجود ہیں جو کہ individual اور community کے ساتھ اٹیشت ہیں تو پھر وہ مسرور صاحب کی آواز کو compare کریں گے اس audio tape کے ساتھ اب آگے مسرور صاحب جو ہیں ان کے دو پہلو ہیں مرزہ مسرور صاحب کی involvement کے دو پہلو ایک ان کا individual پہلو ہے جو اس tape کے آہ کے واسطے سے ہے کہ ان کا ندہ کے case کے اندر اس کو suppress کرنا کیا وہ spiritual guidance تھی یا کیا وہ آہ یعنی کہ انہوں نے administrative step لیا تھا تو یہ ایک ان کا اس case کے اندر ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کا overall جماعت کے اندر رول ہے کیا کیا وہ criminal investigations کو authorize کر سکتے ہیں جماعت کے اندر یا وہ criminal جو investigations ہیں ان کو وہ refer کرتے ہیں ان کا referral rate کیا ہے اس کی اوپر لازمی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر تحقیق ہوگی تو مختصر یہ کہ مرزہ مسرور کے بارے میں دو پہلووں پر غور ہوگا ایک ان کا individual role in نداز case اور دوسرا ان کا as head of a community کے investigation authorize کرتے ہیں نہیں کرتے کن criteria کی base پہ authorize کرتے ہیں criminal investigation کو کیوں وہ روکتے ہیں یا کرتے ہیں اب یہ بتاتا چلوں کہ civil case کے اندر arbitration جو ہے وہ چلتی ہے community arbitration حکومت کہتی ہے civil case اپنے پاس ہی جو فیصلہ کر سکتے ہو کر لو سالسی کر لو arbitration بیورو کے پاس چلے جاؤ family کو بٹھا لو کوئی زمین کا جھگڑا ہے کوئی اور ہے خومت کو involve نہ کرو civil case ان کو کوئی نہیں دونوں party راضی civil case ختم ٹھیک ہے criminal case میں سرکار کا اپنا interest ہوتا ہے سرکار نے چاہتی کہ society کے اندر criminal case ہو یا کوئی victim جو ہے جو مظلوم ہے وہ اس کو اس کو چھپ کر آ جائے تو یہاں پہ آکے اس اس role کی اوپر جو ہے نا اس کردار کے اوپر کہ یہ صرف لیڈا کا case تھا یا جنرلی مرزا مصرور کے پاس وہ authority ہے کہ وہ authorize کرے کہ کس کی investigation ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی اور کیا وہ criminal investigation کو discourage کرتا ہے کہ نہیں یہ وہ چیزی ہے جس کی اوپر police and then if required cps crown prosecution service جو ہے وہ اس کی اوپر غور کرے گی تو یہ اب تک ہم نے جائزہ دہلیا انگلینڈ میں مرزا لقبان صاحب کی liability کا اور اس کے probable parts جو ہیں جو رکھتے ہیں جن سے وہ case گزر سکتا ہے ان کو ہم نے briefly discuss کر لیا second جو ہے وہ حملے مرزا مصرور صاحب کی اس case میں liability اور general liability اور وہ کتنی حد تک کہ اس کے اوپر بات وہ کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر وہ اس کو لے کے جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی وہ حکومت کو recommend کریں کہ اس کی الگ investigation کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کا جو جماعتی پہلو ہے ہم صرف اس case پہ فوکس کر رہے ہیں آپ اس کا جو wider aspect ہے نا اس پہ فوکس کریں اور اس کے اندر parliamentarian بھی کچھ involve ہوں گے کچھ ان کے اور بھی supporters involve ہوں گے یہاں تک بھی بات پہنچ سکتی ہے individual case تو بارحال ہوگا ہوگا اس میں تو مرزا مصرور صاحب کے چونکے آڈیو ہے اس میں مرزا مصرور صاحب کا بیان ہوگا اور اس کے اندر ان کی آڈیو compare ہوگی ہاں جو overall جماعت کا کردار ہے criminal cases میں اور harassment میں اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہو ہو سکتا نہ ہو جی ٹھیک ہے اب آپ پاکستان کے حوالے سے بھی بتائیے کہ پاکستان میں بھی کیا پرانے سے پرانا case بھی ہو تو مرزا مطلب ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے یا پھر پرانا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے جی پاکستان کے اندر جو ہے statue of limitations میرا خیال ہے کہ criminal بعض criminal cases میں ہے اس اس طرح کے جو cases ہیں ان میں شاید نہ ہو اس کا مجھے confirm نہیں ہے میں نے دو تین لوگوں سے پھوچ ہے مگر انہوں نے confirm نہیں کیا چونکہ یہاں پہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ سرکار جو ہے وہ actively prosecute نہیں کرتی وہ complaint پہ بھی prosecute investigate کر سکتی ہے وہ f.i.r پہ بھی کر سکتی ہے پر victim کا پاکستان میں موجود ہونا ضروری ہے حاضر ہونا ضروری ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نیدہ کے case میں وہ حاضر ہو جانا ہو اور جو پہلے بتایا ہے کہ خواتین generally یہ crimes کو reporting کرتی ہیں evidence نہیں دیتی وہ اس case میں نہیں ہے اگر یہ پاکستان میں f.i.r کٹوانا چاہے تو کٹوا سکتی ہیں laws ہیں جن کے تحت وہ f.i.r کٹ سکتی ہے مگر پاکستان میں evidence case circumstantial evidence جو ہے اس کے rules بڑے اور طرح کیاں وہاں پہ اینی گواہ جو ہے نا ان کی اوپر بڑی reliance ہوتی ہے ٹھیک ہے اینی گواہوں کے اوپر کہ بھی وہ گواہ جس نے ان کو جاتے دیکھا کسی گھر میں کسی جگہ میں کسی building میں کسی اور کچھ ہاتے دیکھا انہوں نے کسی کو اگر کہا تو اس نے کیا سنا ان سے direct جو ہے اس نے سنا کہ اس نے کسی اور کے توسط سے سنا تو اگر کسی اور کے توسط سے سنا تو وہ here سے آ جائے گی انگلینڈ بغیرہ میں circumstantial evidence بہت کردار ادا کرتا ہے اور cross examination جو ہے وہ بڑا strong ہوتا ہے یہاں پہ cross examination اور جو direct examination ہوتا ہے witnesses کا گواہوں کا پاکستان میں وہ زیادہ تر اینی گواہ اور اینی شاہد اور جو خود یہ کہہ سکیں اور پاکستان میں جھوٹی گواہیوں کا بھی آپ کو پتہ کہ بہت سارا جو ہے وہ کردار ہوتا ہے اور گواہوں کو intimidate بھی کیا جاتا ہے جو کہ western countries میں نہیں ہوتا مگر یہ کہ پاکستان میں وہ اس کا scandal زیادہ بڑا بننے کے چانسز زیادہ ہیں تو یہ کچھ فوائد ہیں اور کچھ نقصانات ہیں پاکستان کے system کے جس طرح کے انگلینڈ کے system کے کچھ فوائد ہیں کچھ نقصانات ہیں پھر پاکستان کا جو case ہے نا اس کے اندر consent کا جو ہے نا وہ مسئلہ آ جائے گا انگلینڈ کے case میں چونکہ وہ بچی تھی تو consent نہیں آتا وہ criminal case بہت strong ہے یہاں پہ consent کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس سے پہلے ان کے کیا تعلقات تھے اور جو ہیں جن پہ وہ الزام لگا رہی ہیں کہ پہلے اسلام دعا تھی فون call تھی غیر بندے تھے کیا باتیں ہوئیں بغیرہ بغیرہ تو اس کے اندر آ کے نا پھر وہ عورتوں کے character کے اوپر بھی حالانکہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور western countries میں بھی ذرا کم بہت کم ہو چکا ہے بگر اس کی comparatively پاکستان کے اندر عورت کے character کے اوپر بھی جو ہے وہ سوال ہوتے ہیں cross examination میں یا وہ اگر خود گواہی دے اگر وہ خود witness ہو تو وہاں پہ بھی سوال جو ہے نا وہ اٹھائی دا سکتے ہیں یہ ہونا نہیں چاہیے مگر یہ ہر جگہ ہوتا ہے کسی کے jurisdiction میں بہت کم ہوتا ہے کے jurisdiction میں law ہے کہ یہ آپ پوچھ ہی نہیں سکتے اس کی past کے بارے میں مگر یہاں پہ جو ہے نا وہ سوال ہوں گے اس کے اندر پھر جو ہے نا وہ جو victim ہوتا ہے نا وہ پھر اس کو assault کو جو ہے وہ prosecute نہیں کرتا وہ ایف آئی آر نہیں کٹواتا تو خلاصہ یہ کہ complaint یا ایف آئی آر complaint پہ کم ہی ہوتا ہے investigation ایف آئی آر پہ زیادہ ہوتی ہے تو ایف آئی آر جو ہے وہ ان کو خود کٹوانی پڑے گی اور ان کو پوری statement جو ہے وہ دھینی پڑے گی پھر وہ investigation officer جو ہوتا ہے پولیس کا وہ اس کو investigate کرے گا پھر charges frame ہوں گے اور charges magistrate کے سامنے frame ہوں گے اور وہ جو charges جب لگ جائیں گے تو اس کے بعد trial ہوگا session code میں trial ہوگا اور اس کے بعد پاکستان میں تو لازمی appeal ہوتی ہے ہر case کی appeal ہوتی ہے تو وہ اگر وہ conviction ہو جائے تو لازمی appeal ہوتی ہے چونکہ high code میں appeal پھر وہ supreme code میں appeal پھر bail یہ بہت سارے جو ہے نا steps یہاں پہ ہمارے پاس وہ فرسودہ انگریزی نظام ہے جو کہ ہم نے امیر اور طاقتور لوگوں کے لیے تھوڑا سا tailor کیا ہوا ہے آہستہ آہستہ تو وہ اس کے اندر امیر اور طاقتور کو جو ہے وہ بہت ساری سہولیات حاصل ہیں اور ان کی عمر جو ہے وہ اب 30 سے اوپر تھی جب یہ جبکہ یہ واقعات ہے یا 20 میں ہوں گی تو وہ وہ adult تھی تو وہ جو ہے نا وہ automatic criminal case نہیں بنتا جب تک کہ اس کے اندر consent کا element ہو اب consent کے ساتھ بھی پاکستان میں adultery ایک جرم ہے تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ آکے پھر دونوں پارٹس کی لائیبیلیٹی ہو جاتی ہے مگر کوٹس ان پریکٹس جو ہے آہ دیا اللہ کے دور میں تھا مگر آج کال کوٹس جو ہیں وہ ان پریکٹس اس چیز کو automatically rape کو consent کی غیر موجودگی میں اس میں زنا میں convert نہیں کرتی پہلے یہ ہوتا تھا کچھ دور میں پھر وہ بڑا یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ law change ہوا جس کی وجہ سے وہ attempt rape یا attempted rape جو ہے وہ consent کی غیر موجودگی میں یا consent کی موجودگی میں automatically زنا میں convert نہیں ہوتا تو western country میں تو زنا جو ہے وہ between adults جو ہے وہ criminal offense ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ صرف اب ایک aspect آسکتا ہے power dynamic کا کہ power کے اندر وہ harassment جو ہے نا اس کا case ہے اس کے laws اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشاہ شفی کا case جو پاکستان میں چال رہا ہے کہ وہ harassment کی گئی وہ ایک high profile case بن سکتا ہے اور اس کے اوپر یہ نداز جو ہے نا وہ بڑی strongly کام بھی کر سکتی ہیں اور conviction بھی easily لے سکتی ہیں بنسبت attempted rape کے یہ ہے جو ابھی تک ہمارے پاس information ہے اب ان کے پاس کیا evidence ہیں یا کیا information ہے وہ ڈیٹس کی detail ہمارے پاس ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں ہے اس لیے ہم یہ نہیں یہ ہو سکتا ہے میرا تضیعہ غلط ہو کہ harassment کے chances زیادہ ہیں اور attempted rape یا rape کے chances جو ہیں success کے وہ کم ہے پھر پاکستان کے اندر legislation جو parliament ہے پجاب کی parliament جو ہے وہ commission بٹھا سکتی ہے جس طرح کے سمدانی commission بٹھایا گیا تھا اور جس نے ایک یہ اپنا decision دیا تھا جو کہ public نہیں ہوا مگر اس کی اوپر پھر وہ کاروائی ہوئی کہ یہ state within a state ہے یہ کھلا شہر نہیں ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ criminal cases کو discourage کیا جاتا ہے یہ اس کی بھی findings تھیں تو اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ legislature اس طرح کا کوئی اور جو ہے وہ case بنائے مگر وہ case وہ عورت کے چونکہ عورت کا ایک خاص مقام ہے پاکستان میں negative and positive both اس لیے یہ chances بہت کم ہے کہ direct action کے ذریعے عدلیہ تو سو موٹو action نہیں لے گی اس کی اوپر چونکہ یہ case public ہیپورٹنز کا نہیں ہے مگر جو ہے پجاب government legislature جو ہے parliament جو پجاب کی ہے جو assembly ہے وہ اس کے اوپر commission بٹھا سکتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ criminal activities کو suppress کیوں کیا گیا مگر اگر کوئی اور case ہوتا شاید وہ فوراں لپک پڑتے پر عورت کے case میں وہ شاید نہ کریں چونکہ وہ ایک scandal سا بن جاتا یا کیا ایک عورت کے چکر میں تم نے یہ commission بٹھایا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کی finding بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے حق میں نہ آئیں اور وہ اگر حق میں نہ آئیں تو جماعت جماعتی حمدیہ اس کو اپنی victory جو ہے وہ تصور کر سکتی ہے تو اس لیے اس چیز کے chances بہت ریموٹ ہیں جو کہ یہاں پہ commission بٹھایا جائے تو لبے لباب یہ ہے تو مختصرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر attempted rape rape اور harassment یہ ہے مگر اس کے لیے نزا کو personally fir کٹوانی پڑے گی تو یہ ہے لبے لباب اس کے اور باقی یہ کہ evidence کا تھوڑے سے rules فرق ہیں اور جو ہے عورت کی history کے بارے میں جو rules ہیں وہ تھوڑے سے فرق ہیں مگر یہ اور harassment کے case کے chances success کے سب سے زیادہ ہے جی پاکستان کے بارے میں کوئی سوال ہو تو please کر لیجئے گا مگر جو ایک اور aspect ہے نا اس کا case کا اگر وہ general aspect جو criminal ہے crown prosecution services جو جماعت کو analyze کر سکتے ہیں جماعت کے system کو analyze کر سکتے ہیں پر اس میں جماعت بہت حد تک بچے بچنے کے chances ہیں چونکہ وہ ان کی internal paperwork بڑا complete ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارا یہ system ہے ہم کسی کو discourage نہیں کرتے پر ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ informally ان کو ہم ان کو guidance دیتی ہیں کہ یہ تمہارا evidence ہے تم criminal case file کرو یا نہ کرو وغیرہ وغیرہ مگر نرزا مصروف صاحب کے لیے جو ایک additional liability ہے وہ charities commission میں سے آ سکتی ہے بہت سارے لوگ جو مذہبی رہنما ہے وہ انگلینڈ میں charities کھول لیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اپنے ملکوں کو بھیج دیتے ہیں اور وہ اپنی ذاتی کہتے ہیں ہمارا تو لنکی کوئی نہیں اس کے ساتھ یہ تو وہاں کے local لوگوں نے کھول لی ہوئی ہے بغیرہ بغیرہ تو اس کے لیے انہوں نے چند سال پہلے پان سے دس سال پہلے مجھے exact time یاد نہیں ہے انہوں نے ایک law نکالا تھا person significant control وہ شخص جس کا کے ایک ایک غیر معمولی غیر معمولی control ہے تنظیم کے اوپر اب اس کے اندر جتنی بھی ان کی charities ہیں جس کے اندر احمد یا یوکے ہے جس کے اندر انگلینڈ میں اور جس کے اندر ای ای ایم جے انٹرنیشنل ہے اور مریضہ شریف احمد فارمیڈیشن ہے اور یہ حشر و اشاعت کی جو ہیں آہ ان کے ان کی تنظیم آہ اس وہ اور اس کے علاوہ جی ایم ٹی ایٹ ٹی وی کی جو ہیں ان سب کے جو tax return بغیرہ فائل ہوتے ہیں اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ جی مرزہ مصرور صاحب کی spiritual guidance کے تحت اور جو person with significant control ہے ان کے اندر مرزہ مصرور کا نام نہیں لکھا جاتا اس tape سے یا اس آڈیو tape سے یا اس سے related جو crown prosecution services کی یا پولیس کی investigation ہوگی اس سے evidence ایسا آ سکتا ہے کہ جی کہا جائے کہ جماعت نے misstatement کی ہے کہ person with significant control مرزہ مصرور صاحب ہے کے نہیں اب جو ہے اس کے آگے بھی دو پہلو ہیں اس کے آگے دو پہلو یہ ہیں کہ فرض کریں کہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ مرزہ مصرور صاحب جو ہے ان کے پاس significant control ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ charities کیا کریں اور کیا نہ کریں اور وہ ان کا نام اس پہ نہیں ہے تو اس کو اب وہ دیکھیں کہ omission ہے کہ commission ہے اگر اس کی severity وہ دیکھتی ہیں کہ یہ ایک غلطی سے صاحباً رہ گیا ہوا ہے یہ غلطی سے رہ گیا ہوا ہے ورنہ یا کسی کی mis interpretation ہے تو اس پہ وہ تھوڑا بہت فائن کریں گے جا کہیں کہ بھی آئندہ سے تم کر دینا فائن بھی نہیں کریں گے مگر اگر وہ دیکھیں گے کہ یہ اتنا زیادہ significant control تھا اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ غلطی سے رہ گیا ہو یہ ایک جان بوجھ کے ایک سکیم کے تحت مرزا مصور کو disconnect رکھا گیا ہے ان charities کے ساتھ تو وہاں پہ آکے تو جو ہے وہ مسئلہ بگڑ سکتا ہے وہاں پھر یہ فائن زیادہ heavy بھی کر سکتے ہیں اور جی association کو dissolve بھی کر سکتے ہیں مگر اگر وہ dissolve بھی کر دیں تو وہ ایک بہت بڑا کالا نشان ہوگا جماعت کی اوپر اور پھر اگر یہ dissolve کا مطلب کہ اس تذبیم کو ختم کرتے مگر وہ ختم کرنے کی یہ چانسز کم ہے اس لیے کہ وہ دوبارہ کھول لیں گے کسی اور نام سے کیونکہ وہاں کے لوگ ایم جی تو ہیں نا اور وہ ان کی اپنی ایک community تو ہے اور اس کا جو ہے اس کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ کیسے مرزا مصور صاحب کو liability سے جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے یا ان کا نام جو ہے وہ وہ فائنلی اس کے اندر ڈالنے چینیٹیز کمیشن کے person with significant control کی جو لسٹ ہوتی ہے annual اس کے اندر ان کا نام ڈالنے کے نہیں تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کو actively جو یوکے میں رہتا ہے اس کو یہ چینیٹیز کمیشن کے پاس لے کے جانا پڑے گا اور کوٹ کے ذریعے لے کے جا کے ان کو یہ challenge کرنا پڑے گا اور وہ ہو سکتا ہے از خود notice نہ لیں اس کا حجہ ہو سکتا ہے یہ اتنی میڈیا publicity ہو جائے کہ وہ از خود notice لے لے جائے ان کی علم میں آئے مگر chances یہ ہیں کہ charity commission کے علم میں یہ آئی نہ یہاں پہ اب ہمارے احباب کا یا جو انصاف چاہتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ مل کے community level پہ charity commission کی پاس لے کے آئیں بلکہ اس کو challenge کریں کہ ان کے charter کو جو ہے وہ ریوک کیا جائے بے شک وہ ہار جائیں مگر وہ اس کی evidence کے اندر وہ آ جائے گا کہ بھی یہ charity commission کی guidelines کو contravene کیا گیا ان کی ان کو ان کو جو ہے وہ عزت نہیں دی گئی جی محترم ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہ victim کو یہ ڈر ہو کہ پاکستان میں اس کی زندگی خطرے میں ہے اور اس وجہ سے وہ پاکستان آ کے فائی آر وغیرہ نہیں کروا سکتا تو اس صورت میں کیا بات صورتحال بنتی ہے اور اگر victim کے بعض جو ملزم ہیں وہ برطانیہ میں ہوں اور بعض پاکستان میں ہوں تو پھر victim at the same time دو جگہوں پہ کس طرح سے یہ case لڑ سکتا ہے جی پہلی تجھے clarification مل گئی ہے کہ پاکستان میں criminal case کا کوئی statue of limitation نہیں ہے اس کو start کرنے کے لیے تو یہ یوکے والا ہی صاحب ہے یہ یو ایس والا یا کینیڈا والا یا اور جو ایسی jurisdiction وہاں بھی statute of limitations criminal cases کے لیے ہوتا ہے مگر وہ rape وغیرہ کے لیے شاید نہیں ہوتا اکثر جگہ نہیں ہوتا مگر یہاں پہ کسی بھی criminal case کے لیے کوئی جو ہے وہ statue of limitations نہیں ہے اب پاکستان کے اندر pre trial extradition جو ہے یوکے سے وہ نہیں ہو سکتی بقول authorities کے کہ وہ جو ہے اگر کوئی suspect جو ہے وہاں سے بھاگ کے یو ایس یوکے آگیا ہے تو وہ بھاگ گیا ہے وہ کہنے ان کی گریفت سے بھاگ گیا ہے اور پاکستان واپس آئے گا تو اس پہ گریفت ہوگی جو pre trial ہے ہاں جو convicted ہے اس کی extradition جو ہے وہ تھوڑے بہت protocol ہر کنٹریز میں ہوتے ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ اور پاکستان یوکے کی ایک extradition treaty ہے تو نہیں ہے مگر کچھ protocols ہیں یا treaty بھی بے خیل رہا ہے پھر وہ علم نہیں ہے مگر جو ہمارا کیس ہے اس کے در پری trial جو بھاگ گیا اس کے اوپر یہاں پہ جب تک اس کو پیچ نہیں کیا جائے گا گریفتار کر کے اس کے اوپر trial نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے محترم اکبر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے کافی میرا مطلب علمی لحاظ سے سارے معاملے کا جائزہ لیا قانونی اور علمی لحاظ سے اور سارے پہلوں کو ہمارے سامنے واضح کیا گو کہ سچھی بات ہے ہمارا چونکہ قانون سے کبھی کوئی واسطہ نہیں ہے اس لیے ہمیں تو کچھ سمجھ تھوڑا بات سمجھ آیا تھوڑا بات نہیں آیا لیکن بہت سے لوگ جو قانونی مشغافیوں کو جانتے ہیں انہیں بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا تو میں گروپ کو اوپن کر دیتی ہوں اگر کوئی اور آپ سے کوئی question کرنا چاہے گا تو کر لے گا انشاءاللہ thank you very much so nice of you یہ بھی clarify ہو گیا کہ extradition treaty ابھی تک sign نہیں ہوئی ہے تو pre trial جو ہے pre trial بندہ نہیں وہاں سے واپس آ سکتا اور post trial بھی extradition treaty کے تحت نہیں آ سکتا ویسے کچھ protocols ہیں یہ intelligence services وغیرہ کے جس کے لئے وہ وہاں سے convicted criminal کو جو ہے وہ مگوا سکتی ہے مگر pre trial extradition ہے وہ یوکی اور پاکستان کی treaty نہیں ہے اللہ melacak اللہ 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 موسیقی